راجہ ریاض صاحب دبائی کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بڑے نیٹ ورکر کی حقیقت بتائیں گے کہ ماضی میں وہ کس کمپنی میں رہا اب وہ کس کمپنی میں ہے پہلے اداروں کے پاس جاتے ہیں کہ پائی جی لٹمار کرندی اجازت ہے سیکیور رین ایکس کو بند کروا دے گا تو پھر اسے ہوش کے ناخر لینے چاہیے سیکیور رین ایکس is a multi national company بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ہم ناظرین دوبارہ پروگرام کریں گے کیش ورث کے اوپر اور آپ کو معلوم ہے کہ فوق میٹا ورث جن کا آج لہور پی سی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے اور جو بلال شریف ہیں وہ اب دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹیں گے لیکن آپ کو کیش ورث کے حوالے سے بتا دیں میرا یہ دعویٰ ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کیش ورث کے پیچھے سیفور رحمان خان نیازی ہے اور فرنٹ کے اوپر راجہ ریاض ملک نوید آمیر بشیر ناظرین راجپوت اور پرانے جتنے بھی نصر باز تھے وہ اب کیش ورث میں آ کے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں آج میں آپ کو راجہ ریاض کی کچھ سچی باتیں ان کی زبانی سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ راجہ صاحب کتنے بڑے نوصر باز ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ راجہ صاحب لڑکیوں کا سہارا لے کے پاکستانی عوام سے لوٹ مار کرتے ہیں ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے ہواوں میں بات تاہر نصیر نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دے کہ کچھ ایسے نوصر باز جو ٹائن سے نکالے گے پھر رائل کیوں ایک وہ ریبورٹ آپ کو معلوم ہے کہ ریبورٹ کی بڑی دھوم تھی اس میں سکیم کیا پھر مٹسیکلوں کے سکیم کیے دیگر کئی بڑے بڑے سکیم کر کے اب وہ پراپٹی کا بزنس کریں کل تاہر نصیر ایک جگہ جانکہ ویڈیو بنائے گا اور تاہر نصیر یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ ساری پراپٹی تاہر نصیر کیا اور یہاں پہ ہاؤزنگ سوسائیٹی لانچ کرے گا ہاؤزنگ سوسائیٹی لانچ کرنے سے پہلے اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں نو سی لینا پڑتا ہے لے آؤٹ پلین اپروف کروانا پڑتا ہے اب آپ بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں کوئی کھلا میدان دیکھیں وہاں پہ ویڈیوز بنائیں اور عوام کو لوٹیں خیر کیش فرط کے اوپر بات کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب جو اس قدر باتونی ہے کہ اسی کے تو ان کو پیسے ملتے ہیں لڑکیوں کا سہارا لے کے پاکستانی عوام کو لوٹ مار وہ کر رہے ہیں لیکن اب جو بی فور یو کے نو سر باس دیکھیں ناظرین میں بات تھوڑی سچی کرتا ہوں سخت لہجہ ہوتا ہے اس کی وجہات صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ نو سر باس پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اب اتنی ایک بندے نے اتنی بڑی سنت رسول رکھی ہے میرے خیال سے شاید وہ امام مسجد ہوگا اب وہ بی فور یو میں بھی اس نے سکیم کیا اب دوبارہ وہ راجہ ریاض کے لیے اکیلے ہی ایک جگہ پہ اعلان کر رہا ہے اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہو تو میرے گریبان سے آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں وہ مولانا صاحب اب ان کا نام میں کل تک انشاءاللہ کھوج لگا لوں گا کس مسجد میں وہ اعلان کر رہا ہے وہ مسجد بھی بتائیں گے اور وہاں کے جو محتمم ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ کیا آپ اس طرح علاؤ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو نوزرباز ہوتے ہیں جو لوگوں کو چکنی جپڑی باتیں لگا کر ان کو ان کے پیسے سے محروم کرتے ہیں کیا مسجد انتظامیوں کو پرمیشن دیتی ہے اس چیز کی کیوا کے مساجد میں اعلان کریں یہ مولانا صاحب زیرا راجہ ریاض صاحب کے متعلق کیا بتا رہے ہیں پھر انہی مولانا صاحب کی آپ کو ماضی کی ایک ویڈیو بھی سناؤں گا یہ ذرا ویڈیو دیکھیں اور مولانا صاحب نے موبائل اس طرح ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ جو موبائل کی جو فوٹیج ہے وہ صرف یہ چیز بن رہی ہے جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو موبائل آپ ان کے چشموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوگا مولانا صاحب کی ذرا یہ سنے کہ وہ راجہ ریاض صاحب کے متعلق دبائی والے اب دیکھیں بار بار دبائی والے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ راجہ صاحب پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کی دعائیہ کالمات اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں راجہ ریاض صاحب دبائی اللہ ان کو جزائی خیر عطا فرما دیں یہ جو ہی مہنگائی آئی انہوں نے ایک سلسلہ شروع فرمایا وہاں تیس ہزار لوگوں کو روزگار اور ان کی خدمت کے لیے اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ کچھ پوری دنیا سے لوگ ماشاءاللہ ان کے ساتھ اس میں شرکت کی اللہ ان کی زندگی میں راجہ ریاض صاحب کی زندگی میں جان میں مال میں وقت میں صحت میں ایمان میں اور ہر ہر نعمت میں برکت عطا فرما دے بڑی مشرکتیں کی ہیں انہوں نے ڈیڑھ سال سے کوشش کر دے رہے اب جا کے وہ سیٹ اپ بنا تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کو دوسروں کی خدمت کی مزید توفیق انایت فرما دے اور ملک خدادہ دے پاکستان کی خدمت کے لیے ان کو جیسے وہ دل دگنی رات چگنی خدمت کر رہے اللہ خبول فرما دے ان کے لیے بھی دعا ہے اور دیگر ان کے ساتھیوں کے لیے جو ان کے ساتھ خدمت میں دن اور رات صبح اور شام کوشہ ہیں جی تو ناظرین یہ آپ نے مولانا صاحب کے دعایہ کا لیمات سنے یہ بھی کہتے ہیں جی راجہ صاحب جو دبئی والے ہیں انہوں نے پاکستان ڈوب رہا تھا تو وہ ایسے نصرباز ہیں کہ پاکستان کو جو ڈوب کی کشتی ہوتی ہے اس کو سہارا دیتے ہیں آپ راجہ نصرباز صاحب پاکستانی عوام کو چکنی چپڑی باتیں لگائیں گے لڑکیوں کا سہارا لیں گے اب لڑکیوں کے ساتھ وہ چٹ چیڑ بھی کرتے ہیں یہ وہ لڑکی ہیں جو ان کی اس کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں کیونکہ راجہ صاحب کہتے ہیں جی میں تو مارکیٹنگ ہیڈ ہوں میں تو صرف اس کمپنی کی مارکیٹنگ کرتا ہوں لیکن دوسری جاری راجہ صاحب نے اس انٹرویو میں یہ بات بھی بتا دی سیف و رحمان خان نیازی والی اگر آپ دوبارہ سے وہ انٹرویو کیونکہ ہم چلا نہیں سکتے سٹرائک آ جاتی ہے لیکن آپ وہ انٹرویو دوبارہ سنیں گے تو شاید آپ کو معلوم ہو جائے کہ راجہ صاحب کی اس بات میں کتنا وزن ہے جس میں وہ بی فور یو کا اور کیش ورد کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں پھر اس ویڈیو میں راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ فائف ایکس انویسٹر کو ملے گا نائن ایکس نیٹورکر کو ملے گا پھر وہ بتاتے ہیں کہ بی فور یو کے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے راجہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر بی فور یو کا کوئی ایک بڑا پروجیکٹ ثابت کر دیں تاہر نصیر وعدہ کرتا ہے سیف و رحمان خان نیازی کے حق میں ویڈیو بنائے گا میں جو وعدے کر رہا ہوں آپ سے بھی وعدہ میں نے کیا تھا آپ کوئی فیزیکل پروجیکٹ بتا دیں کہ آپ منی روٹیشن نہیں کرتے آپ کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے تاہر نصیر آپ کے حق میں بھی ویڈیو بنائے گا ہم نے تو آدم عمین چودری کو بھی چیلنج دیا ہے وہ پانچ ہزار کنال لینڈ دکھا دے ہمیں اس کے نام پہ بولتی ہے میرا یہ وعدہ ہے روزانہ کی بنیاد پر آدم عمین چودری کے حق میں پروجیکٹ ہوگا دیکھیں جو لوگ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں ہم تو ان کے متعلق بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں جو ہواوں میں جساں راجہ ریاض ہو گیا بزنس سے لارے ہیں ہم تو ان کے خلاف بھی آواز بلند کرتے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے تاہہ کہ پاکستانی عوام کو ہم کسی طریقے سے بچا سکیں ناظرین آپ کو اب راجہ ریاض کا ماضی کا ایک وائس نوٹ جب سیفور احمان خان نیازی نے سیکیور رینیکس بنائی تھی تو اس وقت راجہ صاحب کتنی لمبی لمبی چھوڑتے تھے اتنی لمبی لمبی چھوڑتے تھے کہ لپیٹی نہیں جاتی تھی ذرا راجہ صاحب سیکیور رینیکس کی متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجہ صاحب کا وہ دعویٰ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اداروں کو خریدا جاتا ہے یہ سیکیور رینیکس کے حوالے سے اب راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیں آپ کی کس بات پر یقین کیا جائے کیا پہلے والا راجہ ریاض جھوٹا تھا یا مجودہ راجہ ریاض جھوٹا ہے آپ نے فیصلہ ناظرین خود کرنا ہے سیکیور رینیکس کے متعلق راجہ ریاض صاحب نے کیا فرمایا تھا ذرا یہ ان کی زبانی ان کا وائس نوٹ سنیں ہمیں اندازہ تھا اور یہ ذہن میں رکھیے گا اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ سیکیور رینیکس کو بند کروا دے گا تو پھر اسے ہوش کے ناخل لینے چاہیے سیکیور رینیکس is a multi national company جو کہ ترکش کمپنی ہے اور اس کے آپریشنز فرم دبائی ہیں جس کے لیے کٹیگوریکلی بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ وہ ایک ویل فیر ایٹ لارج پروجیکٹ ہے فر پاکستان جی تو ناظرین یہ راجہ ریاض فرما رہے تھے سیکیور رینیکس جن لوگوں کے وہم اگمان میں ہے کہ وہ بند کروا دیں گے سیکیور رینیکس بڑی نہیں ہے تو وہ خود نہیں بند ہوگی ہے رائے صاحب خدا کے لیے مت جوٹ بولیں لڑکیوں کا سہارا لے کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں پانچ پانچ ہزار پہ آپ ٹک ٹاکرز کو دیکھیں اپنے حق میں ویڈیوز بنوا رہے ہیں پھر مولانا صاحبان کو لالت دیکھیں اپنے حق میں دعا کروا رہے ہیں ایسی دعاوں کا کوئی فائدہ نہیں راجہ ریاض صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے اس سے پہلے وہ اداروں کو خریدتی ہے اب اس کا ثبوت راجہ ریاض کی زبانی اب اس کا مطلب یہ ہوا ایف ای اے حرکت نہیں کر رہی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایف ای اے حکام کو خرید لیا ہے یا بات کچھ اور ہے راجہ ریاض کا وہ وائش لوٹ اداروں کو خریدنے والا ذرا یہ سنیں اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں کہ راجہ ریاض کتنا بڑا سکیم کرے گا کہ یہ جتنی کمپنیاں بھی لوٹ مار کرتی ہیں یہ جتنا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اداروں کے پاس جاتے ہیں کہ پائی جی لوٹ مار کرن دی اجازت ہے کریے ایسی فنکشن کریے پروگرام سٹارٹ لئیے وہ کہتے ہیں جی شابہ شروع ہو جاؤ تو تب وہ شروع کرتے ہیں ادروائز کوئی نہیں کرتا ہے یہ تو ناظرین کیشورت کی یہ حقیقت ہم نے آپ کو بتا دی کہ راجہ ریاض ماضی والا راجہ ریاض جھوٹھا تھا یا مجودہ راجہ ریاض سچا ہے یا جھوٹھا ہے ماضی والا راجہ ریاض سچی باتیں کرتا تھا یا مجودہ راجہ ریاض سچی باتیں کر رہے ہیں ماضی والا راجہ ریاض لوگوں کو لوگوں سے فراد کرتا تھا یا مجودہ راجہ ریاض لوگوں سے بڑا فراد کرے گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کیشورت کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے منی روٹیشن ہے فائف ایکس اور نائن ایکس کا فرمولہ ہواوں کا فرمولہ ہے میرا یہ دعویٰ ہے چھے ماہ یا سال میکسیمم جب تک راجہ کو پیسے ملتے رہے گے راجہ پاکستانی عوام کو پھدو لگاتا رہے گا کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بڑے نیٹورکر کی حقیقت بتائیں گے کہ ماضی میں وہ کس کمپنی میں رہا اب وہ کس کمپنی میں ہے کروڑر بے میں وہ کیسے کھیل رہا ہے کیا کیا اس نے فراد کیے کس کس کو اس نے چونہ لگایا بہت سے متاثرین نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے نیب نے اس حوالے سے کیا اعلان کیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا تب تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ